ایک انوائرمنٹ بنے جو بھی گورنمنٹ بننی ہے انڈ یوزر کا یہ ٹائم ہے اس وقت جو ریٹس کی کریکشن آئی ہے چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک پروڑ ہیں ریل سٹیٹ کی مارکٹ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو میں اسیسمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں محمد طیب الکبی ٹاؤن فیز ٹو علی بلوگ کے پارک کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں کافی دنوں کے بعد یہ وی لوگ ہم کر رہے ہیں تقریباً بیس پچیس دن ہو گئے ہیں ہم نے جو ہے وہ لاسٹ انفرمیشن دیئے آپ کے ساتھ ایک تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دوسرا مارکٹ آپ کو پتا ہے کہ بلکل سلو ہے ڈیڈ ہے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا کوئی خاص اپ ڈیٹ ہمارے تک نہیں آ رہی تو اس لیے ہم آپ کو بھی ڈیسٹرب نہیں کر رہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ضروری انفرمیشن ہو وہ آپ تک پہنچائیں نہ کہ فضول آپ کا اور اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا جائے ریل سٹیٹ کی مارکٹ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو میں اسیسمنٹ دے دوں لیکن کہ بہت ساری کسٹمر ایسے ہیں جو ہمیں وٹس اپ کرتے ہیں جو ہم تک اپروش کرتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ اپ ڈیٹ دینے سے بھی گئے چلیں مارکٹ تو سلو ہی ہے کام اگر نہیں بھی ہو رہا یا کم ہو رہا ہے لیکن آپ اپ ڈیٹ جو دے رہے تھے وہ بھی نہیں دے رہے تو ایک انیلیسیز ہم تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کہ پہلے مارکٹ کہاں ہے تھی اب کہاں ہے اور آگے کہاں ہو سکتی ہے تو ایک چیدہ 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 کچھ باتیں ہم دو چار کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بیسٹ نہ ہو زیادہ اس وقت کبھی ٹون فیسٹو کو ہم مین فوکس رکھیں گے کیونکہ ہم یہی کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم میجر کامی اسی کا کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کسی اور سوسائٹی کو فیلال ڈیڑ کرتے تو اس کو ہی ہم ڈسکس کریں گے اس وقت آپ کو پتا ہے ایک بلوک فل ہو چکا ہے بی فل ہو چکا ہے سی فل ہو چکا ہے ای بلوک آلموس ہندر پرسنٹ اون گراؤن وید پوزیشن ہو چکا ہے اس کے بعد ہلی بلوک اگر جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں یہاں پہ جتنے بھی موجودہ زمین جو تھی ان کے پاس اس کو انہوں نے آن گراؤن کر دیا ہے ایسفالٹ کر دیا ہے سیورج ڈل گیا ہے یعنی ہندر پرسنٹ کمپلیشن میں ہے جو آن گراؤن تھا اور جو آف گراؤن ہے اس کا یہ ایڈجسمنٹ بنانے کوشش کر رہے ہیں یا تو وہ مارکٹ میں لوگ سیل کر رہے ہیں دیفنیلی بائی بیک ہی ہو رہا ہوگا یا پھر کمپنیا کہہ لے گی ای بلوگ میں یا ابوبکر میں جہاں پر ان کے پاس جگہ موجود ہے وہاں پہ ان کو ایڈجسمنٹ دے دے گی اور اس کے علاوہ جو موجودہ پلوٹس ہیں اس وقت علی بلوگ کے ان کو پوزیشن آنس کر دیا جائے گا ایک آدمی ہینے کے اندر اگر آپ پوزیشن اپلائی کرتے ہیں تو ویسے بھی دو مہینے کا ٹائم ہے دو مہینے میں ہی آپ کو پوزیشن ملے گا اور آپ پوزیشن اپلائی کریں گے یوٹیلیٹی کے چارجز دیں گے تو آپ اس کے بعد گھر بنانے کے لیے لیجیبل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی مہینے کو نہیں پی کرنی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کر لیں ای بلوگ کے جو کچھ پلوٹس ہیں جو ریسینٹلی اون گراؤنڈ ہوئے ہیں علی بلوگ کے کچھ پلوٹس یا عثمان بلوگ کے جو آف گرانڈ کچھ پلوٹس ہیں ان کو وہاں پہ ایڈجسمنٹ دی ہے ای بلوگ کے سولہ سترہ سو کی نمبرنگ کے اندر وہاں پہ اس وقت پوزیشن آپ کو اپلائی کرتے ہیں تو دو مہینے تک انشاءاللہ مل جائے گا بہت خوبصورت پلوٹ ہیں بہت مناسب ریٹ ہیں وہاں پر بتیس تیتیس چونتیس لاکھ میں اس وقت منیم پلوٹس اویلیبل ہیں وہ بھی دو چار پلوٹ ہیں زیادہ نہیں ہیں آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ کرنا یہاں پہ بہت ہی ایک سیف ہے اگر آپ ہیں اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے یا اگر آپ کے پاس ماؤنٹ پڑی ہے اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ای بلوک میں علی بلوک میں جہاں بھی آپ کو سستے پلوٹ ملتے ہیں تیس لاکھ، بتیس لاکھ، تیتیس لاکھ ای بلوک علی بلوک کے اندر آپ لے لیں وہ ایک اچھا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں چونکہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے تو اس وقت ہر بندہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی سٹیبلیٹی آئے ملک کے اندر کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے ایک انویرمنٹ بنے جو بھی گورنمنٹ بننی ہے چاہے جس نے بھی آنا ہے وہ آئے آ کے اس ملک کو پتہ ہو گئے اس بندے نے پانچ سال یا تین سال یا چار سال جو بھی ہے اس نے رہنا ہے اب اس نے وہ روز روز کے ڈرمی آبازیوں سے ہم نکل جائیں گے تو انویسٹر بھی تھوڑا سا ذرا وہ الیٹ ہو جائے گا انڈ کسٹمر بھی الیٹ ہو جائے گا کام کی پیس جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گی انشاءاللہ مارکٹ میں ہاں وہ والی پیس جو ہم آج سے دو سال تین سال پہلے ہم نے دیکھا کرتے تھے ماردھار ہو رہی تھی کام میں پھر لو پھر لو ہو رہی تھی آج ریٹ لاکھ بڑھ گیا کل کو دو لاکھ بڑھ گیا پر سو تین لاکھ بڑھ گیا وہ والی کام آپ آنے والے کچھ حالوں میں نہیں دیکھیں گے اس وقت جو ریل اسٹیٹ کا جو ریل کام ہے وہ چل رہا ہے بلکل سموت انڈ سلولی جو کام ہے وہ ہو رہا ہے انڈ یوزر کا یہ ٹائم ہے اس وقت جو ریٹس کی کریکشن آئی ہے چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک پرورٹس کے ریٹ کام ہوئے ہیں تو اس سے انڈ کسٹمر کا فائدہ ہے میڈل کلاس کے لیے جو حقیقی سوسائٹی بنائی گئی تھی یہ والی خاص اور پہل کبیٹ آن ان لوگوں کے یہ ریٹس آ چکے ہیں ان لوگوں کا اب حق بنتا ہے کہ آپ وہ پرچیزنگ کر لیں وہ جو پہلے ریٹ تھا جی تیس لاکھ والا پلوٹ پینٹالیس پینٹالیس پچاس پچاس لاکھ پہ گئے ہوئے تھے فضول ایکسٹرا ریٹ بڑے ہوئے تھے اس وقت وہ ایک بالکل لیول کے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ جس دن بگ گئے اس وقت آپ دیکھیں گے لاکھ دو لاکھ روپے اور بڑھ جائے گا ریٹ ری سیل میں جب پلوٹ آئیں گے ابھی بھی ری سیل میں ہی ہے کمپنی کے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ بھی کسٹمر سے آپ کو لے کر ہی آپ کو دینے ہیں تو مشہورہ یہی ہے کہ جو بھی تیس لاکھ پینٹیس لاکھ روپے بجڑوالے کسٹمر ہیں وہ اس وقت ای بلوک میں ای بلوک میں پلوٹ اپنا ایک لے کے اپنی سیکیور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے یہاں سے نیچے ریٹ ریورس نہیں جائیں گے یہ ریورس آئے ہوئے ریٹ ہیں اب یہاں سے آگے کوئی گیر لگنا ہے پیچھے کو گیر نہیں لگنا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کوئی بھی انفرمیشن ہو کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے ہو آپ نمبر دیا ہوتا ہے ہمارے سکرین پر دفتر الکبی ٹون میں ہے آپ تشریف لائیں ایک کپ چاہیے پی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو فل گائیڈ کریں گے آپ کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہوگی آپ کو اس کا ایک ایک جواب دیا جائے گے انشاءاللہ اور باقی آپ دیکھیں گے کہ فارم فائل کا کام آلموس ختم ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں آپ نئی ڈیلز بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ نئی ڈیلیں آئیں گی اس میں کام کریں گے تو فارم فائل کا کام آلموس کلوز ہو رہا ہے سیکٹر بی کلوز ہو چکا ہے اور سیکٹر اے کلوز ہو گیا تھا آورسیز کلوز ہو گیا کنس ٹاؤن آلموس کلوز ہو گیا ہے آورسیز پرائیم چل رہا ہے الکبی روڈشڈ کا اس سے پہلے سیکٹر اے تھا آورسیز الکبی روڈشڈ کا وہ بھی کلوز ہو گیا ہے پرائیم بھی آلموس کلوز ہونے والا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت کم نئی ڈیلز یہاں خاص تو پر رائیونڈ روڈ پر نئی ڈیل آپ کو کوئی نہیں دکھنے کو ملے گی الکبیر آرچڈ میں شاید کوئی نئی ڈیل آپ کو دکھنے میں مل جائے کیونکہ وہ ابھی انیشل سٹیج کے اوپر ہے پروجیکٹ لیکن فارم فائل کا کام جو ہے وہ اس وقت کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے وہ کلوز ہو رہا ہے کام تو ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی اجازت کھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ